سونے کی قیمتوں نے اگست میں اپنے آل ٹائم ہائی کو چھوا تو دیوالی تک ان کے نئے اوچھائی پر پہنچنے کے انمان سامنے آنے لگے لیکن ستمبر میں سونے کی قیمتوں میں اپنے اچتم ستر سے دس فی صدی کی کمی دیکھی گئی اب اسے دیوالی تک نیا ریکارڈ بنانے سے پہلے خریداری کا موقع بتایا جا رہا ہے سونے کی قیمتوں میں بیٹے کچھ دنوں سے اتا چڑاپ کا ماحول بنا ہوا ہے اگست میں اپنے اچتم ستر کو چھونے کے بعد ستمبر میں چھ ہزار روپے پرتی دس گرام تک نیچے آ گیا اب اکٹوبر میں اس میں کبھی تیزی تو کبھی گراوٹ کا ماحول ہے ایسے میں نویشکوں اور آنے والے ویڈنگ سیزن کی خریداری کرنے والے گراہکوں کے بیچ دویدہ کا ماحول ہے انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ سونے کی قیمتوں میں گراوٹ کا انتظار کریں یا پھر خریداری کریں کیونکہ اگر دام پھر بڑے تو سستے میں سونا خریدنے کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا جانکارو کا ماننا ہے کہ سونے کی قیمتوں میں دیوالی تک تیزی کا ہی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے سونے میں یہاں پر تیزی کا ٹرینڈ تو ضرور بنتا ہوا نظر آیا ہے لیکن حال فلحال میں کافی حد تک منافع سولی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے تو یعنی کہ اگر سونے کو سمجھنا ہے تو یہ مانکے چلیں کہ 49,000 سے 53,000 کے بیچ میں سونا بار بار رینج اوپر اور نیچے کی بنا رہا ہے تو اگر یہاں پر آپ خریداری کی تیاری کر رہے ہیں تو سونے میں جرور خریداری کرنی چاہیے کیونکہ 49,000 اور 50,000 کے بھاو پر اگر خریداری کرتے ہیں تو دیوالی تک ہی سونا آپ کو 53,000 کے بھاو دکھا سکتا ہے اور اس سے اوپر کے بھاو یہاں پر بنتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ابھی سونا خریدنے کا اچھا موقع ہے اس کے بعد تیوہرم کا سیسن اور پھر شادی کا سیسن شروع ہو جائے گا اور سونے کا ریٹ بڑھتے رہے گا 2021 کا فرسٹ کارٹر تک سونے کا ریٹ لگا دار اوپر ہی رائے گا اسے کے ساتھ بزنس آج تک میں میرے ساتھ فیلال اتنا ہے دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی